السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل علمک کا ٹیکن بزنس اب تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ایسے کوئنز کے بارے میں جن کا نام بہت زیادہ ہے پوٹینشل بھی بہت ہے اور ان کی مارکٹ بھی بہت سٹرونگ ہے لیکن انہیں آپ نے بائے نہیں کرنا اور ان کے بائے نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مارکٹ تیزی سے ڈاؤن فال کا شکار ہے اور ان کے اندر بھی کمی کی تیزی جو ہے وہ اتنی تیز ہو چکی ہے جو عام روٹین سے کئی گناہ زیادہ ہے اور کئی دوست ایسے موقع پر یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ انہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ اپنے میکسیمم ڈاؤن فال پہ آ چکا ہے یعنی کہ یہ اس کی جو مجودہ قیمت وہ اس وقت مارکٹ میں دیکھ رہے ہیں وہ اس سے زیادہ نیچے نہیں جائے گا لیکن ہمارے پاس کچھ ایسی نیوز اور ایسے ریویوز موجود ہوتے ہیں جس کے اکورڈنگ ہم جانتے ہیں کہ وہ مزید کریش کرنے والا ہے اور آپ اس میں غلط ٹائم پر انٹری لے کر پھس جاتے ہیں اس ویڈیو کا جو میرا سبجیکٹ ہے غور کیجئے گا میں ان کوئنز کو غلط یا سکیم کہنے نہیں آیا آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ان کے اندر پوٹینشل موجود ہے لیکن آپ نے اس مارکٹ میں ان دنوں بائے نہیں کرنا بلکہ ویٹ کرنا ہے کہ کہاں پہ جا کے ان کی بائنگ بنتی ہے یہی چیز میں آپ کو آگے چل کر کے بتانے والا ہوں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو فارورڈ نہیں کرنا اگر یہ ویڈیو خود کو آپ کو اچھی لگے تو آگے بھی فارورڈ کر دیجئے گا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بہت ہی ریر آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو فارورڈ کرنی ہے بلکہ کہتا ہی نہیں ہوں لیکن آج اگر کہہ رہا ہوں تو اس کے بچے ایک وجہ ہے کہ آپ اگر کسی نقصان سے بچیں تو آپ دوسرے کو بھی اس نقصان سے بچا سکیں تو بڑھتے ہیں جلدی سے ان کوائنز کے ریویوز کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اسے کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری ویڈیو کا کوئی ایک بھی نوٹیفکیشن ویس نہ ہو تو آپ نے ہماری چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آپ نے آل کے بٹن کو بھی کلک کر دینا ہے تو بڑھتے ہیں جلدی سے کوئن ریویوز کی طرف دوستو سب سے پہلے بات کریں ہم آٹم کوئن کے بارے میں پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مارکٹ میں آٹم کے نام سے دو کوئن موجود ہیں ایک آپ کے سامنے یہ ہے کوسمو آٹم اور دوسرے کا نام ہے آٹومک آٹم تو میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں اس کا رینک ہے ڈیول ٹو اس کوئن کو دوستو فیلال آپ نے اس مارکٹ میں بلکل بھی بائی نہیں کرنا کیونکہ یہ تیزی سے ڈاؤن فال کا شکار ہے اگر ہم آج سے تین ماہ پہلے کی بات کریں تو یہ سب سے زیادہ پرفارمنس دینے والے کوئن میں سے موجود تھا اسی چام کی وجہ سے بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ ہمیں یہ کوئن اس وقت اپنی سب سے زیادہ لویس پرائز میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو ہم اسے بائی کر لیتے ہیں کئی دوست اس وقت اسے بائی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس میں سٹرک ہو سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مارکٹ میں یہ دو ڈالر یعنی کہ ہر مارکٹ سے مراد یہ ہے کہ ہر کریش میں یہ صرف کریش ہی ہو رہا ہے ریکوور نہیں کر رہا مارکٹ نے جب 38,000 کا لو لگایا یہ تب بھی کریش ہو رہا تھا مارکٹ نے جب 48,000 کا ہائی لگایا یہ تب بھی کریش ہو رہا تھا مارکٹ نے جب 43,000 تک جا کے کریش کیا اور پھر 45 کی ریکووری کی تو ہر صورتحال میں یہ کوئن 43 ڈالر سے اس وقت تک 22.06 پہ آ چکا ہے میرا ایسا ماننا ہے دوستو کہ یہ کوئن آپ کو 15 ڈالر پہ ایزیلی چند دنوں میں دیکھنے کو ملے گا تب بھی اس کو جا کر کہ ہم اس کے انیلیسس کریں گے تب جا کر آپ کا اس کو بائی کرنا بنتا ہے اور اگر اس کے ہم انیلیسس کی بات کریں کہ یہ پروجیکٹ وائز کیا چیز ہے تو دوستو سپر ون کوئن ہے لیکن اس کے پروجیکٹ اس وقت مارکٹ میں بلکل بھی الارٹ نہیں ہے سوشل اس کا جو نیٹورک ہے یعنی کہ ٹویٹر پہ جو اس کا اکاؤنٹ ہے وہاں پر بھی اس کی کوئی کسی قسم کی پرموشن نہیں چل رہی اس مارکٹ میں جو ابھی صورتحال ہے اس میں آپ اس کوئن سے پریز کریں اسے نہ بائے کریں سیکنڈ کوئن کی بات کرتے ہیں دوستو اس کا نام ہے ویٹ یعنی کہ وی ای ٹی اس کو پریز انیلیس کے لئے بھی اس کے پیج پر چلتے ہیں تو دوستو سیکنڈ کوئن میں آپ کے سامنے اوپن کر لیا ہے نام ہے اس کا وی چین اور یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا ہی سپر پروجیکٹ ہے قریب اگر آپ میرے ساتھ دوہزار اکیس اکتوبر یا سپٹمبر میں میرے ساتھ تھے تو سب سے زیادہ اس وقت یہ کوئن بزنس دے رہا تھا میں نے ہی اپنے ویورز کو یہ کوئن اچھا خاصا ریکمینڈ کر کے ان کو ارننگ کے لئے پیش کیا اور ہمارے ویورز نے اس میں بہت ہی اچھی ارننگ بھی کی اب یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو اس وقت مارکٹ میں سب سے زیادہ لائک بھی کی جا رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آئم دا اونلی پرسن جو مارکٹ میں آپ کو اگر کسی ٹائم کوئی کوئن بائن کرنے کا وقت ہوتا ہے تو بھی میں اس کی اپ ڈیٹ دیتا ہوں دوستو اور اگر اس کے بائن کرنے کا وقت نہ ہو تو بھی میں یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں تمام دوستوں کو بھی اس سے میں دور رکھوں تو دوستو اس وقت وی چین کے پروجیکٹ کی بھی اگر ہم بات کریں سپر پروجیکٹ ہے اس کو کوئی شخص غلط کہہ ہی نہیں سکتا لیکن یہ ڈاؤن فال کا شکار ہے آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 0614 کا ہائی لگانے کے بعد 0552 کا لو لگا چکا ہے جو کہ ایک نورمل نہیں ہے اچھا نورمل کیسے نہیں ہے کہ پروجیکٹ بہت بڑا ہے اور لوز اور گرنا تیزی سے اتنی جلدی جاری ہے کہ یہ ریکور بھی نہیں کر رہا تو لہٰذا جو کوئین گر کے ریکور نہ کریں اس میں آپ نے انٹری نہیں لینی تو دین میں رکھئے گا کوسمو کے بعد وی چین کو بھی آپ نے بھائی ابھی فیلحال ان نیکسٹ سیون ڈے تک تو آپ نے بلکل نہیں کرنا اب بڑھتے ہیں تھرڈ ون کوئین کی طرف دوستو اب بات کرتے ہیں اے پی ای این ایف ٹی کے بارے میں جسے پچھلے دنوں ائرڈروپس کے طور پر بائناس میں تمام بیورز کو جنہوں نے بھی بائناس کے اوپر اکانڈ بنا رکھا ہے میرے علم کے مطابق تقریباً 90% دوستوں کو یہ ائرڈروپس کے طور پر فری میں دیے گئے تاکہ اس کا چام کریٹ کیا جائے تو چام کریٹ کرنے کے بعد اکثر دوستوں کے اندر ہم دس پندرہ ڈالر کا اور بائے کر لیتے ہیں جب مل جائے گا تو بھی وڈرا بھی ہو جائے گا کیونکہ وہ آپ کو ائرڈروپ میں ملتے ہی اتنے ہیں کہ وہ وڈرا ہو نہیں پاتے تو وڈرا کی لالچ میں آ کر آپ نے اے پی این ایف ٹی کوئنگ میں فلالہ بھی انویسمنٹ نہیں کرنی یہ مارکٹ میں اپنی بدحالی کا بدترین شکار ہے تیزی سے اس میں مجھے ایسے لگتا ہے ایک زیرو کا اور اضافہ ہو جائے گا کمی نہیں اضافہ ہو جائے گا تو اپنی انویسمنٹ کو بچا کے رکھئے گا پہلے دو کوئنگ کے بعد اس کوئنگ کی بھی مارکٹ میں اتنی ہائٹ کریئٹ کی جا رہی ہے پیڈ پرموشن کے طور پہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس سے بچ کے رہنا چاہئے تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم لاسٹ کوئنگ کی طرف بڑھیں میں سب سے ضروری بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کرپٹو کی دنیا میں اس وقت پچانوے فیصد ہر بندہ پیسہ لگا کر اپنا کوئن پرموڈ کر رہا ہے تو کوشش کریں اپنا پیسہ سبال کے رکھیں پلیز اور آپ کسی آڑے ٹیڑے کوئن میں پیسہ مت لگائیں ہر کوئن کے پیچھے ہر کوئن کی انویسمنٹ کے پیچھے کسی کی چال ہوتی ہے کسی کا پیسہ ہوتا ہے اور اس وقت اس مارکٹ میں سمجھ لیں لیجٹ بہت ہی کم اور چوڑ ڈاکوز زیادہ گھوس چکی ہیں کبھی آپ میری اس بات کو میرے الفاظوں کو یاد کریں گے کہ جو میں آپ کو وقت سے پہلے اگاہی دے رہا ہوں تو کسی بھی کوئن میں بے وجہ پیسہ پلیز مت ڈالیں فنڈامنٹل کوئن کی ہمیشہ میں آپ کو اگاہی دیتا ہوں اللہ نہ کرے ان کی کوئی کمپنی بینک رپٹ ہو جائے تو اس کے اوپر میرا اختیار نہیں کسی کا بھی اختیار نہیں لیکن آپ نے کام صرف فنڈامنٹل کوئن میں ہی کرنا ہے ہر مارکٹ میں اور رسک لینے کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے اب بڑھتے ہیں لاسٹ ون کوئن کی طرف دوستو ہم بات کریں گے کے پی تھری آر کے برمین کے کیپ تھری آر بی ون اس کا کوڈ ہے بائناز پہ یہ آپ کو بائی کرنے کو مل جاتا ہے لو ہائی کی بات کریں دوستو تو اس میں ابھی بھی 39 ڈالر کی ٹریڈ ہوئی ہے اسی میں یہ کوئن مسلسل ڈاؤن فال کا شکار ہے اور میں آپ کو یہ آج سے تقریباً پندرہ دن پہلے بھی ریکمینڈ کر چکا ہوں کہ اس کی بائنگ لیمٹ جو ہے وہ 325 بنتی ہے اور کئی دوست یہاں پر حیران بھی ہو جاتے ہیں جب میں اتنی پیچھے کی بائنگ بتاتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں دوستو ہماری ورکنگ ہے اس کے اوپر ایک ہم نے اس کو ٹائم دیا ہے اور سٹرگل کرتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم ہوگا ہم نہیں آپ کو بتائیں گے تو کون آپ کو بتائے گا کہ یہ کوئن اس کی جو اصل ہائٹ تھی وہ اب ختم ہو رہی ہے اور ڈیلی ٹریڈ کے لیے لوگ اسے یوز کر کے اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں موجودہ مارکٹ میں آپ نے اس کوئن سے فیلال پریز کرنا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ٹریڈ نہیں لینی اگر آپ لیں گے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا جو کیپٹل ہوگا وہ نوے پرسنٹ رسک میں ہوگا ہاں یا تو مارکٹ کہیں جا کے سٹیبل ہو لے پھر آپ اس کے اندر تھوڑا سا پلے گیم پلے کر سکتے ہیں لیکن تب بھی آپ کو یہ فالو کرنا ہوگا کہ یہ اپنے کینڈل چارٹ میں مومنٹ کیا دے رہا تھا اور اگر آپ کو کینڈل پڑھنی آتی ہے تو ہی اس کوئن میں اینٹری لیں دن ادروائز نہیں تو دوستو ہوفیلی آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیو کی ویڈیو پسند اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ